السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین الحمدللہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ادھر سے حدیث کا سلسلہ جاری ہے یہ احادیث مبارکہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سہرہ جامعہ انواریہ حدر آباد دکن اور نشاء اسلامی کے تعاون سے چل رہا ہے دیگر احادیث مبارکہ کی کتابیں مارکت العارہ علماء کی تصانیف کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ جاری و ساری ہے جامعہ انواریہ حدر آباد دکن کے زیر احتمام اور یہ کتاب ریاض السالحین حضرت العلامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے اور آج درس حدیث کا گیاروہ باب پیش کیا جا رہا ہے باب ان فی المجاہدتی یہ باب مجاہدہ ریاضت محنت کے بیان میں ہے کہ راہِ قدا میں جد و جہد کرنا ریاضت کرنا محنت کرنا اور پھر اس کے سمرات کیا ہے قرآن پاک کی آیاتِ مبارکہ کی روشنی میں اور آحادیثِ مبارکہ اس زمن میں پیش کیے جائیں گے تو آئے حضرت العلامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب ان فی المجاہدتی قال اللہ تعالی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا هْدِيَنَّهُمْ سُبُّ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یہ آیتِ مبارکہ سورہ انکبوت کی آیتِ مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے اس آیتِ مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نئی مدین مرادبادی علیہ الرحمہ قضائنِ الْعرفان میں لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مانا یہ کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے حضرت جنید نے فرمایا جو طوبہ میں کوشش کریں گے انہیں اقلاس کی راہ دیں گے حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو طلبِ علم میں کوشش کریں گے ہم انہیں عمل کی راہ دیں گے حضرت سعید بن عبداللہ نے فرمایا جو اقامتِ سنت میں یعنی سنت کے قائم کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے قضائنِ الْعرفان اس باب کے متعلق دوسری آیتِ مبارکہ پیش خدمت ہے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعْبُدْ رَبَّكَ وَدْقُ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عِلَيْهِ تَبْتِيلَ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اپنے رب کا نام ذکر کرو اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو جاؤ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ اللہ تعالی کا اشار جو آدمی ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفَسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهَ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرُ وَأَعْضَمَ أَجْرًا اللہ تعالی کا ارشاد ہے تم اپنے لئے جو نیکی آگے بھیجوگے اس کو اللہ کے پاس بہتر اور بڑے عجر کے ساتھ پالوگے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو کچھ بھی تم مال قرش کرو اللہ تعالی اس کو جانتا ہے وَالْآیَاتُ فِي الْبَابِ کَتِيرًا اور اس باب میں یعنی باب مجاہدہ و ریاضت میں بہت ساری آیات آئی ہیں قرآن مجید میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں وَأَمَّ الْآحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ عَنَبِي حُرَیْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال مَنْ آدَ لِي بَلِيًّا فَقَدْ آدَنْتُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افترزتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمَعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَ وَالَّذِي يُبْسِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَالْرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّ رواهُ الْبَقَارِي آذَنتُهُ وَأَيْمَعْنَاهُ أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ استَعَاذَنِي رُبْيَ بِالنُونِ وَبِالْبَع جس کے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ساتھ میرا قرب نہیں پاتا نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں پھر جس وقت میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اگر وہ پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں رواہ البخاری آدنتوہو کا لفظ احادیث مبارکہ میں آیا جس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور استعادنی اور استعادبی دونوں الفاظ کے ساتھ روایت آئی ہے مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پناہ طلب کریں اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح پیش کی جاتی ہے جو حضرت العلامہ ناصر الدین المدنی الابطاری حفظہ اللہ نے کتاب کی ریاض السالحین کی جو شراح فرمائی ہے وہ ناظرین کے لئے پیش کر رہے ہیں اس حدیث کی شراح لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مبتی احمد یارقان علیہ الرحمہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو کہ خدا تعالی حلول سے پاک اور یہ عقیدہ کفر ہے بلکہ اس کے چند مطلب ہے ایک یہ کہ ولی اللہ کے یہ آزا گناہ کے لائق نہیں رہتے ہمیشہ ان سے ٹھیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں اس پر عبادات آسان ہو جاتی ہے وہ یا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان آزا کو دنیا کے لئے استعمال نہیں کرتا صرف میرے لئے استعمال کرتا ہے ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدای طاقتیں اس کے آزا میں کام کرتی ہے اور ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنان میں بیٹے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیز یوسفی کی قشب و سونگ لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین مل کے فاصلے سے چنٹی کے آواز سن لی حضرت آصب برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تقت بلقیس لاکر شام میں حاضر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منبرہ سے قطبہ پڑھتے ہوئے نہاوند تک اپنی آواز کو پہنچا دی حضرت اور آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے واقعات بچش ملاحظہ فرمالی ہے یہ سب اسی طاقت کے کجش میں ہیں آج نار کی طاقت سے ریڈیو تار وائلیس ٹیلی ویزن عجیب کرش میں دکھا رہے ہیں تو نور کی طاقت کا کیا پوچھنا اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو طاقت اولیاء کے منکر ہے بعض صوفیہ جوش میں سبحانی ما آزمہ شانی کہہ گئے بعض نے کہا ما فی یہ سب اسی پناہ کے آثار تھے جو بعض صوفیہ نے اپنے اقوال جو ارشاد فرمائے ہیں مولانا فرماتے ہیں شیر میں چون روا باشد ان اللہ از دقت کے روانہ بود کے گوید نیک بقت تو برحال اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو بڑے مقامات سے نوازا ہے اور ان کے بہت بڑے تصرفات کا حامل اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے اور ان کو عام بندوں سے اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی فہزست میں اللہ رب العزت نے شمار کر لیا ہے نفلی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا ہے حضرت سیدنا عامر بن وعلا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری مبارک حیات مبارکہ میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس گزرے تو انہوں نے انہیں سلام کیا ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا میں اللہ کے لئے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جب ان صاحب کو اس بات کی قبر پہنچی تو انہوں نے آقا ہو کر سارا ماجرہ عرض کیا اور فریاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر دریاد فرمائے کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوا کر پوچھا تو انہوں نے اقرار کہ میں نے یہ بات کہی ہے ارشاد فرمت تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو عرض کی میں ان صاحب کا پڑوسی ہوں میں ان کی بھلائے کا قاہا ہوں خدا عز و جل کی خسم میں نے کبھی بھی فرض نماز کے علاوہ انہیں نفر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جبکہ فرض نماز تو ہر ایک ہر نیک و بد پڑھتا ہے فریادی صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے پوچھے کیا انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاقیر کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وضوع میں کوئی تاہی کی ہے یا رکوع و سجود میں کوئی کمی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو انہوں نے انکار کرتے ہو عرض کی میں نے اس میں اسی کوئی بات نہیں دیکھی پھر اس نے مزید عرض کی اللہ عز و جل کی قسم میں ان صاحب کو رمضان مبارک کے علاوہ کبھی نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی ماہ رمضان مبارک کا روزہ تو ہر نیک و بد رکھتا یہ سن کر فریادی نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے پوچھے کیا میں نے کبھی رمضان مبارک نہیں پھر اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا ان صاحب نے زکاة کے علاوہ کسی مسکین یا سائل کو کجھے دیا ہو اللہ کے راتے میں خرچ کیا ہو زکاة تو ہر نیک و بد ادا کرتا ہے فریادی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا انہوں نے مجھے زکاة کی ادائی مکتائی کرتے ہوئے دیکھا ہے یا میں نے کبھی اس میں تالم ٹولی سے کام لیا ہے دریافت کرے انہوں نے عرض کی نہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے فرمایا اٹھ جاؤ شاید یہ تم سے بہتر ہو یہ روایت مسند امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے بروز قیامت فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے اگر وہ مکمل ہوئی تو اس کے لئے کامل ہونا لکھ دیا جائے گا اور اگر وہ مکمل نہ ہوئی تو اللہ ازوجل اپنے فرشتوں سے اشارت فرمائے گا ذرا دیکھو کیا تم میرے بندے کے پاس نوافل پاتے ہو لہذا وہ اس بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے مکمل کر دیں گے پھر زکاة کا اسی طرح حساب ہوگا اور اس کے بعد بقیہ اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا مزید اس بارے میں آقا علیہ السلام کے اشادات بیان کے گئے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا اگر وہ کامل ہوئی تو کامل لکھ دی جائے گی اور اگر مکمل نہ ہوئی تو اللہ عزوجل اپنے فریشتوں سے اشاد فرمائے گا کیا تم میرے بندے کے پاس کوئی نفل ماتے ہو تو وہ اس کے فرائض کو اس کے نوافل کے ذریعے پورا کر دیں گے پھر اسی طرح زکاة اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے گا سنن ابی دعود پھر آقا علیہ السلام کا اور ایک اشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ کہ اس کی نماز دیکھی جائے گی اگر وہ صحیح ہوگی تو وہ نجات پا جائے گا اگر وہ صحیح نہ ہوئی تو وہ خائب و قاسر ہوگا یعنی ناکام ہوگا پھر آقا علیہ السلام کا اس بارے میں اشاد گرامی پیش ہے کہ بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا اور اگر وہ صحیح ہوئی تو بقیہ سارے عامال بھی صحیح ہو جائیں گے اور اگر صحیح نہ ہوئی تو بقیہ سارے بھی عامال برباد ہو جائیں گے پھر اللہ عزیز نے اشاد فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت بھی ہے تو اگر اس کے پاس نفل ہوئے تو ان سے فرضوں کو پورا کر دے گا اور پھر اس کے بعد اللہ عزیز کی رحمت سے دوسرے فرائز کا حساب ہوتا رہے گا اور ایک آقا علیہ السلام کا اس بارے میں ارشاد گرامی پیش ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ شب بھر سونے والا نفلی عبادت نہ کرنے کے باعث بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا یعنی قالی ہاتھ ہوگا تو برحال نوافل کا پڑھنا اس سے فرائز میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے گا اور نوافل کے ذریعے سے ملند مقامات کو آسانی سے بندہ مومن تہہ کر سکتا ہے اس باب کی دوسری حدیث پیش خدمت ہے حضرت اللہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسانی آسانی رضی اللہ جس جس راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے کہ آقا علیہ صلات و سلام اشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بالشت میرے آقا علیہ صلات و سلام آقا اللہ رب العزت کا اشاد روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ آرام سے چلتے ہوئے آئے تو میں دوڑ کر اس کے لئے آتا ہوں رواہ البقاری اس کو امام بقاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے ترجمہ کے بعد حدیث کی تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں سب قبیان اللہ عزوجل کے لئے ہے جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بہی انتہار رحم پرماتا ہے وہ ایسا کریم ہے جو نا پرمانوں پر بھی جود و کرم کی اپنی ثقاوت کی بارش بڑھ ساتا ہے وہ ایسا حلیم ہے جب کسی گناہ گار کو اپنی لغزش نہ پرمانی بحسرت و نادامت کرتے ملاحظہ پرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی پرماتا ہے وہ ایسا علیم ہے کہ دلوں کے بھید جانتا ہے نیتوں پر متلے ہے اور زمین و آسمان کی کوئی شئی بھی اس سے پوشیدہ نہیں وہ ایسا عظیم ہے کہ کسی بھی گناہ کو معاف کرنا اس کے لیے دشوار و مشکل نہیں وہ کسی کے عیب کو دیکھتا ہے تو محض اپنے فضل وہ نعمت سے چھپا دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اس نے مومنین کو گناہ اور گمرائی سے نکالنے کے لیے اشاد فرمایا و رحمتی وسیعات کلا شیع میری رحمت ہر چیز کو گھیری بھی ہے یہ پس وہ لغزش اور گناہ کو بقش دیتا ہے اور جس شخص نے اللہ عزو جل کے حرام کردہ کام کو مجبور ہو کر اختیار کیا وہ گناہ گار نہ ہوگا اور جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی وہ اسے نجات عطا فرمائے گا اور جس نے اس پر توقع بھروسہ کیا تو وہ ہر معاملے میں اسے کافی ہو جائے گا حضر سیدنا ابو حریرہ روایت ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ فرمایا میں اپنے بندے کے مجھ سے کیے جانے والے گمان کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر آقا علیہ صلی اللہ فرمایا قدا کی قسم تم میں سے کسی شخص کو بیابان میں اپنا گم شدہ مال مل جانے پر خوشی ہوتی ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے پھر فرمایا کہ رب عزی و جل فرماتا جو ایک بالشت میرے قریب ہو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتی ہے جو ایک ہاتھ میرے قریب آ جائے میری رحمت اس کے دو ہاتھ قریب آ جاتی ہے جو چل کر میری طرف آئے میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ عزی و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت قیس پھتر زمین پر پڑاؤ کرے یعنی رکے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو پھر وہ زمین پر سر رکھ کر سو جائے اور جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے یہاں تک گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ عزی و جل چاہے وہ پریشان ہو کر کہیں کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا اور پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں پھر وہ اپنی کلائی مرسل رکھ کر مننے کے لئے سو جائے پھر جب بیدار ہوا تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو تو اللہ عزوجل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے اس شخص نے ننیان ننیان وے قتل کیے تھے جب اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہم ایک عالم کے بارے بتایا گیا پھر وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں نے ننیان وے قتل کیے ہیں کیا میرے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے راہم نے جواب دیا نہیں پھر اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور سو کا عدد پورا کر لیا پھر اس نے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے اس عالم سے کہا میں نے سو نا حق قتل کیے ہیں کیا میرے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے اس نے جواب دیا ہاں اللہ عزوجل اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے فلا فلا علاقے کی طرف جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ عزوجل کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ یہ برائی کی سرزمین ہے وہ قاتل اس علاقے کی طرف چل نکلا جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آگئی تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بارگاہ علاہ عزوجل میں توبہ کی نیت سے اس کی طرف آیا تھا جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انہوں نے اسے سالس مقرر کر لیا اس فرشتے نے ان سے کہا دونوں طرف کی زمینوں کو ناپ لو یہ جس زمین کے قریب ہوگا اسی کا حق دار ہے جب زمین ناپی گئی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا لہٰذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے ایک روایت میں کہ وہ سالحین کے شہر سے ایک بالشت قریب تھا لہٰذا انہی میں سے کر دیا گیا ہے ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ عزوجل نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا جس طرف وہ ارادہ کر کے نکلا تھا پھر فرمایا دونوں طرف کی زمین کو ناپو تو اس سے اس زمین کے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی مغفرت کر دی گئی یہ توبہ کے متعلق احادیث مبارکہ پیش کیے گئے اب اس باب کی تیسری حدیث پیش کی جاتی ہے اتھالیس عن ابن عباس نزی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس السحط والفراغ رواہ البقاری مباب المجاہدے کی تیسری حدیث جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے آقا صلی اللہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہے کہ اکسو لوگ ان کی وجہ سے خسارے میں ہے ایک صحت اور دوسری فرصت اس حدیث کو امام مقاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حدیث رقع کی تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کبھی تندرست ہوتا مگر کسب معاش میں یعنی کمانے کے میں مشغولیت کی بنا پر فارغ نہیں ہوتا اور کبھی خوشحال ہوتا ہے لیکن تندرست نہیں ہوتا صحت مند نہیں رہتا پس جب تندرست اور فارغ ہو اور تاعت کی بجائے سستی غالب آ جائے تو ایسے شخص تو ایسا شخص قصارے میں ہے نقصان میں ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس میں ایسی تجارت موجود ہے جس کا نفع اور فائدہ آخرت میں ملے گا وہ شخص قابل رشق ہے جو اپنی صحت اور فراغت کو قدابند قدوس کی بندگی و اطاعت میں گزارے تو جس نے اپنی صحت و فراغت کو اللہ عزو و جل کی نافرمانی میں ضائع کر دیا وہ دھوکے میں رہا کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت اور صحت کے بعد بیماری آگ گھیرتی ہے اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بڑھا پا ہی کافی ہے جیسا کہ کسی شائن نے کہا ہے یعنی لمبی عمر اور طویل سلامتی نوجوان کو خوش کرتی ہے اے انسان تو کیسے سمجھتا ہے کہ طویل سلامتی ایسا کرتی رہے گی یعنی یہ ہمیشہ باقی رہے گی وہ تو نوجوان کو صحت اور معتدل زندگی کے بعد بڑھا پہ کی طرف لوٹا دے گی کہ جب کھڑا ہونا چاہے گا تو مشقت سے تکلیف سے اٹھے گا اور کبھی بوجھ کی مثل اٹھایا جائے گا صحت اور فرصت کا فریب اور دھوکہ آہ بہت سے لوگ اپنی قاہشات اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے نعمت صحت اور فرصت کے فریب میں دھوکے میں آ چکے ہیں اور اکثر لوگ برائی کا حکم دینے والے نفس کی پیروی کرتے ہیں احکام شریعت پر عمل کرنے اور عبادات سے جی چوراتے ہیں اور اگر وہ اقل مندی اور ہوش سے کام لیتے تو ضرور اللہ عزو و جل پر کامل ایمان رکھتے اور مجاہدہ نفس کرتے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں پانے کے لیے ایمان والوں سے دوستی اور دین کے دشمنوں کی مقالفت کرتے غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام کے مبارک فرمان کے سامنے دنیا کی کیا قیمت ہے چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جنت میں کوڑا رکھنی کی جگہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے صحیح البقاری تو مرحال دنیا آخرت کی کھیتی ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو عمال صالحہ کرنے اور تعاعتیں کرنے بندگی کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے ہماری تقلیق کی ہے اور ہماری یہی تقلیق کا مقصد ہے اب اس باب کی چوتی حدیث امام نووی رحمت اللہ پیش کرتے ہیں الرابی وانا عائشة رضی اللہ تعالی انہا انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدما فقلت لہ لما تسنو هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنب وما تأخر قال اس باب کی چوتی حدیث جس کے راوی سیدتنا عائشة صدق رضی اللہ تعالی انہا غیئے وہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ وآلہ رات کا قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے مہین عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کے سبب سے اگلے پچھلوں کے گناہ ماہ فرما دیئے تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں یہ حدیث مبارکہ متفقن علیہ ہے اس حدیث مبارکہ کے ترجمے کے بعد تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کی عبادات اور آپ کی آدات مبارکہ حضور علیہ صلی اللہ وآلہ باوجود بشبار مشاقل اور مسروفیات کے اتنی بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام انبیاء ومرسلین علیہ مسلاوات واتسلیم کے مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنا دشوار ہے بلکہ سج تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا اور ان کے کون کون سے اوقات عبادت کے لئے مقصود تھے تمام انبیاء کرام علیہ مسلاوات کی امتوں میں یہ پقر سب آقا علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی المجمعین ہی کو حاصل لے کہ انہوں نے اپنے پیارے آقا علیہ سلام کی عبادت کے تمام طریقوں اور ان کے میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ سلام جو اور جس قدر عبادت فرماتے تھے ان کو ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی المجمعین نے دیکھ کر یاد رکھا اور ساری امت کو بتا دیا اور گھر کے باہر کی عبادت وں کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی نے یہاں دی احتمام و قیفیات اذکار اور دعاوں کے بیعین الفاظ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 قیفیات کو بھی اپنی یاد داشت کے قزانوں میں محفوظ کر لیا پھر امت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراق میں محفوظ ہو کر رہ گئے بلکہ امت کے ایک ایک فرد یہاں تک پردہ نشین قواتین کو بھی ان کا علم حاصل ہو گیا اور آج مسلمانوں کا ایک بچہ قاو کو رہے زمین کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو اس کو اپنے نبی پاک کی عبادتوں کے مکمل حالات معلوم ہے اور اس سے بقبر ہے حضرت سیدنا محمد بن معاویہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے شائق نے بتایا ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس علی نبی و علیہ صلی اللہ و سلام اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ سلام کی آپس ملقات ہوئی حضرت سیدنا یونس علی سلام نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ سلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جو جزام کا مریض تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے پاؤں گھر سڑھ کر جسم سے جدا ہو گئے تھے وہ صابر و شاکر شخص کہہ رہا تھا اے میرے پاک پروردگار عزو جل جب تک 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 نے چاہا ان آزاز سے مجھے پائدہ بخشا اور جب تُو نے چاہا لے لیا تیرا شکور ہے تُو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی اے میرے پروردگار میرا مطلوب تو بس تُو ہی تُو ہے یعنی میں تیری رضا پر راضی ہوں اس شخص کو دیکھ کر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل میں نے تو تجھے ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو اور خوب روزے رکھنے والا ہو یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان مسئیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روزے رکھتا اور خوب نمازیں پڑھتا تھا اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں یہ کہہ کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھی باہر امند آئی عابد پھر وہی الفاظ دہرانے لگا اے میرے مالک حقیقی جب تک تو نے چاہا مجھے ان حقوں سے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اور اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا اے مولا تیرا شکر ہے میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہے یہ حالت دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس عظیم صابر و شاکر شخص کہا آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہے کہ اللہ عزو و جل تجھے تیری آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لہوٹا دے اور تجھے اس بیمار سے شفا اتا فرمائے تاکہ تم پہلے کی طرح عبادت کرو اور روزے رکھو وہ شخص کہنے لگا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما کیوں تم اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ عابد بولا اگر میرے رب عزو و جل کی رضا اسی میں ہے کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے تندرستی وسیحت نہیں چاہے میں تو اپنے رب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار شخص نہیں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ایسا عظیم راستہ ہے کہ رضا الہی عزو جل کے حصول کیلئے اس سے افضل کوئی اور راستہ نہیں مزید اس باب کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور مزید آحادیث مبارکہ اس باب کے باقی ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو مکمل کیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے باری تعالی ہمیں بھی تیری عبادت کرنے بندگی کرنے توفیق مرحمت فرما اور ہم سب کو اپنی رضا اور خشن دی نصیب فرما وآقر دعوانا ان الحمدللہ کرم بالعالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین